موسیقی کہ آج خوشیوں کا سما کتنا سہانہ ہو گیا آج خوشیوں کا سما کتنا سہانہ ہو گیا ارے سنت سرکار سے روشن گرولیا ہو گیا کہ آج خوشیوں کا سما کتنا سہانہ ہو گیا سنت سرکار سے روشن گرولیا ہو گیا اور صدقہ کل اولیاء سارے لوگوں کو ہو عطا ارے آپ لوگوں کی چاہت میں قسم سے آج آنا ہو گیا ارے آپ لوگوں کی چاہت میں قسم سے آج آنا ہو گیا میرے دوستوں آپ لوگ اس طرح سے خاموش ہیں مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ آئے تھے جلسہ گاہم میں فولات کی طرح ماشاءاللہ حضرت مولانا امان اللہ صاحب چطرویدی مدھو بنی کے سزمی سے حضرت تشریف لائن اسٹیج پر جلوہ فروز ہو رہے ہیں کہ آئے تھے جلسہ گاہم میں فولات کی طرح موہ کو گیرا کے بیٹھ گئے دامات کی طرح تو یہ کام نہ کرے آپ لوگ طورہ بول بول کر سنی نشاءاللہ اچھا لگے گا آئیے دوستو آپ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے بڑے بھائی جناب حضرت مولانا مجاہد الاسلام مجیبی القاسمی محتوی مدرسہ اسلامی بیت اللہ مچھر گاما سے میں حضرت سے بڑے ہی ادب کے ساتھ احتماظ گزار ہوں کہ حضرت مائک پر آئے بسم اللہ الرحمن الرحمن بھائی ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب حفظہم اللہ تشریف لے آئے ان کے آنے کے بعد میں ضروری نہیں سمجھتا کہ کوئی اور بھور بھور ابھی ہم سب کے مشفق و مکرم جناب حضرت مولانا مفتی امران صاحب حفظہم اللہ کا بڑا دل دوست بیان ہوا اور میں تو یہ کہہ سکتا ہوں بلا مبالغہ کے آپ کی ہر بات میں وقت کی آپ نے اکتاشی کی میرے محترم بدرگو اور دوستو آپ یہ بتا رہے تھے دنیاوی تعلیم اور اخروی تعلیم کی حقیقت کو واشگاف کر رہے تھے صحیح بات ہے آپ دیکھیں چونکہ میرے بڑے بھائی موجود ہیں اور وقت نہیں ہے مجمع اس لائق نہیں کہ میں کچھ کہوں اور آپ سنے ہیں آپ سچ میں دیکھیں خور کریں سلام سلام خور یہ کریں کہ ایک بچہ جب مدرسہ جاتا ہے تو وہ قرآن کو سینے سے لگا جاتا ہے اور وہی بچہ جب سکول جاتا ہے کالج جاتا ہے ٹیوشن سینٹر جاتا ہے کوچن کے تھوں پہ جاتا ہے تو ان کی کتابیں پیٹ پہ ہوتے ہیں آپ خور کریں پتہ ہے یہ آگے رہنے والی کتاب کلام مقدس یہ خاموش لحظے میں یہ بتا رہا کہ تم مرو کے بعد میں پہلے ہم اللہ کے یہاں جا کر کے تمہارے بارے میں شفارش کریں اور یہ پیچھے والی کتاب D for dog D for pig R for red یہ سور گتابلی والی کتابیں یہ بتا رہی ہیں خاموش زبان میں کہ جب تم مرو گے تو ہم ہمیں چھوڑ دیں گے ہم پیچھے رہے اور آج ہمارا روی ہماری انسیت ہمارا لگاؤ جتنے دنیو بھی تعلیم کے ساتھ خاص ہے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے ساتھ خاص نہیں ہے نہیں میرے محترم برمگو اور دوستو کہتا نہیں تقصص الاولین مواعظ للآخرین پہلے والوں کی کہانیاں بعد والوں کے لئے عبرتوں تھی یہ تعلیم نبوی اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کے ذریعے یہ اخربی تعلیم کے ذریعے بندہ اللہ تحت کو پہچان لیتا ہے اور جن کے پاس یہ تعلیم نہ ہو اللہ کو کیا خاک پہچانے مثالوں سے سمجھے ایک مرتبر میں پول نہیں رہا پس یہ ہے کہ زبردستی نعمت اللہ بھائی کم ہے اور بڑے بھائی کے سامنے میں اپنی اصلاح کروا رہا ہوں ایک بچہ ایک لڑکا شادی کرتا ہے شادی کرنے کے بعد وہ سعودی جنا جاتا ہے کوئی ایسی غلطی میں پکڑا جاتا ہے اس کی لمبی سزا ہو جاتی ہے اور جب وہ باہر جاتا ہے میرے محترم بدرگو اور دوستو تو وہ اس حال میں جاتا ہے کہ ان کی بیوی پلیگننٹ ہوتی ہے وہ باہر جاتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کے لمبی سزا ہو جاتی ہے وہ باہر رہتا ہے سزا داٹ کر کے جب وہ اپنے دیش کو آتا ہے تو آنے سے پہلے وہ خط لکھتا ہے اور خط میں یہ لکھتا ہے کہ فلاہ ایئرپورٹ میں میری حاضری ہوگی میں آ رہا ہوں ریسپ کرنے آ جانا تو محترمہ ادھر سے خط لکھتی ہے کہ آپ آئیں لیکن میں نہ آؤں گی آپ کا نور نظر جائے گا آپ کا لخت جگرد آئے گا ان کی عمر اٹھارہ سال کی ہو گئی ہے ان کا رنگ ایسا ہے جب وہ جائے گا وہ اس کلر کا سکھ پہنا ہوگا ان کے دائے طرف کی آنکھ کے اوپر نشان پڑے ہوں گے ان کے ہاتھ کے انگلی کی کٹیت یہ بتاوے گی ہاتھ کے انگلی کے اوپر کا تل یہ بتائے گا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے ان حلیوں سے آپ پہچاننا وہ آپ کا بیٹا ہے میں نہیں آتی اب مجھ میں سکت نہیں رہی کہ میں آ کر کے ائرپورٹ پہ آپ کو رسب کر سکوں میرے محترم بدرگو اور دوستو یہ سارے حلیوں لکھنے کے بعد وہ خاتون جب یہ خط کو بھیجتی ہیں ان کا شوہر خط پڑھتا ہے اور خط پڑھنے کے بعد جب خط کے مطابق ائرپورٹ پہ آ کر کے لڑکوں کو تلاش کرتا ہے ظاہر ہے کہ شہر کے لوگ بس پچیس سال تیس سال میں تو شادی کرتے ہی ہیں اگر بیس سال تیس سال میں شادی کی ہوگی اور بیس سال سزا ہو گئی تو آنکھ کی روشنی تو ایسا ہی کب ہو جائی ہوگی کہ نہیں ہوگی تو میرے محترم بدرگو اور دوستو اب یہ لوگ کا وہ جو جوانی میں گیا تھا شادی کر کے بیوی کو پریگنٹ کر کے اب وہ جب ادھر سے آ رہا ہے اس نے خوب میں سر دوڑائی غور و فکر کیا سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا بیٹا کون ہے اچانک اسی لڑکے کے پاس جاتا ہے جو اس کا بیٹا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا ذرا میرا سامان باہر کر دو مجھے بھی ریسٹ کرنے کے لئے کوئی آیا ہے ہو سکتا ہو وہ مجھے دیکھا نہیں ہے مجھے تلاش کر رہا ہوگا ذرا میرا سامان باہر کر دو تو وہ لڑکا جو انہی کا بیٹا تھا جس نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا وہ جنجوڑتا ہے اسے اور انسانیت کی دہلیس سے نیچے اُدھر کر کے تلخ جملے استعمال کر کے کہتا ہے چل ہٹ پٹھے پڑے کو ہو جا شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے میں خود کسی کو ریسٹ کرنے کے لئے آیا ہوں جب وہ باتیں کر رہا تھا تو ہاتھ کی انگلی ان کی ہل نہیں تو ہاتھ کی انگلی کے اوپر جو دل تھا اس دل کو دیکھا وہ سمجھ گیا یہ میرا ہی بیٹا ہے کہا کیا رہے رہے تیرا نام زید ہے کہا ہاں کہا بیٹا میں تمہارا باپ مفتی سعید احمد پالن پوری استاذ حدیث دار العلوم دیبن جب جب آپ نے یہ پسہ سنایا ہے جب جب آپ نے یہ پسہ سنایا ہے تب تب آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں آپ رونے لگے اور کہا کہ او مولویو یو بغیر دیکھیں بغیر علم کے جب بیٹا پاپا نہیں پہچان سکتا تو بغیر علم کو بندہ خدا کو کیسے پہچانے گا بغیر علم کے بغیر دیکھیں جب خون خون کو نہیں پہچان رہا ہے بیٹا پاپا نہیں پہچان رہا ہے تو بغیر دیکھیں بغیر علم کے بندہ اللہ کو کیسے پہچانے گا اور اللہ کو میرے محترم بدرگو اور دوستو یاد رکھیں ہم حلال تمائی کے ذریعے سے تقویٰ و تحارت کے ذریعے سے نماز روزی کے ذریعے سے ہم اللہ کو پاسکتے ہیں علی علم و یحصی آن علی علم و یفردو بین الحلال والحرام یہی علم ہے جو حلال اور حرام کے درمیان فرد کر دیتا ہے میرے محترم بدرگو اور دوستو میں بلا موضوع کے بعد کہہ رہا ہوں آپ سے کہ علم ابھی اتنی ضروری ہو گئی ہے ہمارے لیے علم کا سکھنا ہمارے اوپر فرض تو اللہ نے کیا ہی ہے لیکن اب ہم اس کو ٹبل فرض کر لیں بلیک ہر گاری میں ہوتی ہے اگر ہم اس بلیک لگا لیتے ہیں تو اس گاری کے چلانے والا ڈرائیور مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اپنی گاری کو جہاں جائیں گے وہاں روک لیں گے اگر آج ہم نے اتنے مدرسے کھلے کے باوجود بھی اگر علم کے پیاسے علم کے پیمانے کو نہیں بڑا خدا کی تصمو اللہ کے یہاں نہیں بس سکتا ہے میرے محترم بدرگو اور دوستو ہم اللہ کو بہچانے ہیں ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے تھے کہ دنیا میں ہر ایک جو آئے ہمیں گالی دیتے ہیں جو آئے ہمیں تماشے مارنے کی باتیں کریں اور ہم مسلمان ہو کر کے گاجر مولی کی طرح کانٹے جائیں نہیں نہیں ہم پیدا ہوئے تھے دنیا میں حکومت کرنے کے لیے اور حکومت کون کرے گا جن کے پاس علم ہوں گا آج ہمارے پاس سب چیز ہے اگر نہیں ہے میرے محترم بدرگو اور دوستو تو علم نہیں ہے اللہ کو بھی ہم راضی کریں گے علم کے ہی ذریعے سے دنیا پہ بھی ہم حکومت کریں گے علم کے ہی ذریعے سے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس محلے میں کتنے ایسے لڑکیں ہیں جو مفتی ہیں چلو ٹھیک ہے مفتی نہ بنا عالم نہ بنا پاری نہ بنا حافظ نہ بنا یہ بتاتے ہیں کتنے ایسے لڑکیں ہیں جو پائی لیتے ہیں تو پتا یہ چلا کہ نہ ہمارے پاس دنیا کا علم ہے نہ ہمارے پاس آخرت کا علم ہے ہمارے پاس سوائے کھانے کے کچھ نہیں ہے مزاہیہ ایک شعر ہے کہتے ہیں کہ دشت تو دشت ہیں دریادی نہ چھوڑے ہونے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے دھوڑے ہونے لیکن آج مسلمانوں کی تردامانی مسلمانوں کی شان میں یہ شعر نہیں کہا جا سکتا مسلمانوں کی شان میں یہ شعر کہا جا سکتا ہے کہ گوشت تو گوشت ہے ہٹی بھی نہ چھوڑی تم نے بڑے بڑے ڈھنگ میں دوڑا دیا کٹوڑا تم نے آج صرف ہم تھانے کے لیے مسلمان دے گئے میرے محترم بدرگو اور دوستو ہمیں ماہیر فلکی کیا تو ہونا تھا ہمیں وقت کے چیپ چشت ہونے تھے اب میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ لائٹ کٹ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کب آپ اڑیا تو بڑے بھائی کی تاثیر میں میں جب آپ اعجاز زیاہ کو زحمت دوں گا مفتی عمر فاروق صاحب صحیفی چلے گئے مفتی عمر فاروق صاحب صحیفی تھے کو چلے گئے پیچھے سے چلے گئے بڑے موضوع عالم تھے اچھے عالم تھے اللہ انہیں جزائے خیر خیر اعجاز دی چار مصر پہ دو پھر بڑے بھائی جو ہیں مونا امان اللہ صاحب چتر ویدی ان کا بیان ہوگا انشاءالی